دوستو کیا آپ فرشتوں میں یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اس دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ رکھتا ہے کہ فرشتے بالکل انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ یا پھر کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ فرشتے آپ کو کسی بھی خطرناک مومنٹ سے بچا سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کا جواب ہاں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو وہ بھی آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کیونکہ ہم آپ کو پانچ ایسی ویڈیو کلپس دکھانے والے ہیں جن کے اندر اس دنیا کے اندر انجلز یعنی فرشتوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے دوستو یہ ویڈیوز ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت بڑے بڑے سائنٹس نے غور و فگر کیا اور الٹی میٹلی وہ اس ندیجے پر پہنچے یہ ایسی فوٹیج ہے جس کو ایڈٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر فائیو انجل ان دا سکار دوستو اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیامرامین نے اپنے کیامرے کا رخ بادلوں کی جانب کر رکھا ہے اور یہاں پر اپنی جانب سے وہ ایک پرندے کی فوٹیج ریکارڈ کر رہا تھا مگر جب اسے زوم ان کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پروں والا ایک سفید ہیولا دکھائی دیتا ہے جو بلکل ایک انسان کی طرح نظر آ رہا ہے اور جب اس کے پروں پر غور کیا گیا تو انجل کی جس طرح کی فوٹیجز آپ لوگ بناتے ہیں دیکھتے ہیں یا پھر ماضی کے جھروکوں سے جو انجل کی فوٹوگراف سمیں ملتی ہیں یہ بلکل ویسا ہی دکھائی دیتا ہے زیرا اس کلپ کو غور سے دیکھئے اور ہمیں اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا دوستو اس فوٹیج کو بہت ہی لوگ کوالیٹی کیامرہ پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ آزربائی جان کی ایک مسید کی فوٹیج ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص قادے میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ گلو کر رہا ہے یہ اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھا ہوا انسان کوئی عام یا معمولی انسان نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے اس کی جب فوٹیج ریکارڈ کی گئی تو مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن ان میں سے کسی بھی شخص نے اس فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ کیامرہ کے اندر جو چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں لیکن کسی انسان نے اسے وہاں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اس کیامرہ فون کے اندر جب یہ ریکارڈ کیا گیا تو بعد میں اس کا فرینزک لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی کیا گیا کہ کیا یہ ایڈٹ شدہ مواد ہے یا پھر نہیں اور الٹیمیٹلی اس ندیے پر پہنچا گیا کہ یہ کیامرہ کوالیٹی اتنی کم تھی کہ اس کے اندر ایڈٹنگ کی گنجائش ہی موجود نہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ کی سپر مارٹ کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک انجل یعنی فرشتہ ایک سپر مارٹ کے بلکل باہر بیٹھا ہوا ہے دوستو یہ اپنے پر پھیلائے زمین پر موجود ہے اور کافی زیادہ گلو کر رہا ہے اردگرد کے آس پاس کے لوگوں نے جب اسے دیکھا تو فوری طور پر بھاگتے ہوئے اس کے جانب لپکے لیکن جب تک وہ وہاں پہنچے یہ وہاں سے اڑ چکا تھا اس فٹیج کو غور سے دیکھئے اور بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مارٹ کے باہر یا پھر کسی بازار میں یا پھر کسی سنسان جگہ پر اس طرح کا کوئی ہیولہ دیکھا ہے یا نہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ فرشتہ تھا یا نہیں اور اگر یہ فرشتہ نہیں تھا تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے ایک خالی جگہ پر کیوں گئے اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں دوستو اس فٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سی سی ٹی وی کیامرا جو کہ سرکار کی ملکیت تھا اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بہت تیز رفتار ٹرک اور ایک گاڑی کے درمیان تصادم ہوتا ہے اور پاس سے ایک سائیکل سوار گزر رہا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سائیکل سوار جب اپنی سائیکل کو کھو دیتا ہے یعنی کہ کار اس کی سائیکل کے پئیوں کو ختم کر دیتی ہے رونتے ہوئے آگے گر جاتی ہے اور ٹرک اس کے اوپر سے گزر کر پلٹ جاتا ہے تب بھی یہ شخص زمین سے بلکل ٹھیک تھا کھڑا ہو جاتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ جادوی طریقہ کار سے بچ کیسے گیا کیونکہ اس کے اوپر سے ٹرک گزرا ہے اور اصولی طور پر تو اس کو مر جانا چاہیے تھا تو اس نے کہا یہ مجھے این وقت پر ایک فرشتے نے بچایا دوستو یہ بھی بلکل ایک ایسی ہی فوٹیج ہے جس طرح کی آپ نے پہلے دیکھی یعنی ایک روٹ کے اوپر بلکل چوراہے کے درمیان ایک تیز رفتار ٹرک آتا ہے اور سامنے سے ایک موٹر سائیکل سوار جا رہا ہے لیکن دوستو اچانک سے آپ کو ایک تیز بجلی کی طرح ایک کونتا ہوا ہیولا نظر آتا ہے چوکہ اس موٹر سائیکل سوار کو وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے جاتا ہے اور ٹرک جب وہاں پر آ کر رکھتا ہے تو ٹرک والا یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ در پہلے میرے ٹرک کے نیچے جو بندہ آیا وہ گیا تو گیا کہاں لیکن دوستو یہ جو فوٹیج ریکارڈ کی گئی ہے اس میں بجلی کی طرح تیزی سے آنے والا اور اس بندے کو بچانے والا شخص کون تھا یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے اور تمام ہی علامہ کا جمعہ اس بات پر ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا آپ کسی کی سائٹ پر موجود ایک ریڈی وان کو دیکھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ چمک رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دراصل یہی وہ فرشتہ ہے جس نے اس موٹر سائیکل سوار کو بچایا ہے اور اکثر اوقات یہ اس چوق پر موجود رہتا ہے اور لوگوں کی جانے بچاتا ہے لیکن لقیلی صرف ایک ہی فوٹیج ہے جو ہمیں ملی ہے دوستو ان سوام فوٹیج اس کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ